میرے بی بی آپ کی کس کس مسئیبت کا پرسہ دیں اس مسئیبت کا جب آپ تنہا تھی مدینہ بھر میں آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہیں میرا مولا بیت الحزن بناتا ہے آپ جا کے وہاں گریہ کرتی ہیں اپنے بابا پر اپنی مسئیبت کا مرسیہ پڑتی ہیں بی بی وہ مسئیبت جب آپ کے گھر کو جلایا جا رہا تھا وہ مسئیبت جب آپ کے بچے کو شہید کر دیا گیا وہ بچہ جو اس دنیا میں ابھی نہیں آیا بی بی آپ کی وہ مسئیبت جب دردیوار کے درمیان آپ پس گئی ہیں اور فضا کو پکار رہی ہیں آپ کی وہ مسئیبت جب آپ کے ہاتھ کو مولالی کے ہاتھ سے چھڑا لیا گیا آپ کے ہاتھ پر کوڑے برسائے گئے بی بی آپ کے بچوں کی وہ مسئیبت کے جب وہ ماں کو اس حال میں دیکھ رہے تھے بابا کے گلے میں رسی دیکھ رہے تھے بی بی آپ کی کس کس مسئیبت کا پرسا دیں اور آج کی مسئیبت جب آپ کے والی کو ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا اس کے سر کو شگافتہ کر دیا گیا وہ جو کلے ایمان ہے آج ایمان پر اتنی بڑی ضرب لگائی گئی آج مومنوں کے دل ہل گئے آج شیرِ خدا کا سر شگافتہ اور پھر وہ ظلم و ستم وہ مسئیبتیں آج میری بی بی آپ کے بچے کوفہ میں یتیم ہو گئے لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن میری بی بی زینب کوفے میں عید کی تیاری نہیں بلکہ بابا کے دسویں کا انتظام کر رہی ہے میری بی بی بابا کے رونے پہ بابا کی مسئیبت پہ بابا کے گریب سب کے ساتھ مل کر بھائی بہنوں کو دلاسہ دے رہی ہے میری بی بی آپ کی اس مسئیبت کا پرسہ دیتے ہیں میری شہزادی آپ کی ان مسئیبتوں کا ان مسائب کا پرسہ دیتے ہیں کوئی ایک مسئیبت تو نہیں تھی آپ پر میری شہزادی کتنے غم تھے جو بابا کے بعد آپ پر ایک کے بعد ایک آتے چلے گئے آپ تڑپتی رہیں آپ اس دنیا سے چلی گئیں اور آج خلد میں آپ پر پھر ایک ظلم ہوا آپ کے والی کو شہید کر دیا گیا لانت ہو ابن ملجم پر بے شمار مولا علی کے قاتلوں پر لانت ہو میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے امت یتیم ہو گئی ہے شہزادی ہم پرسہ دیتے ہیں حسنین کے بابا کا پرسہ بی بی زینب امی کل سم کا پرسہ وہ جس نے تمام ارنان جمع کھائی جس نے حق و انصاف کا بھول بھالا کیا جس نے عدل کو قائم کیا آپ کے اس والی کو شہید کر دیا گیا ہائے قربان ہو جائیں آج کوفہ میں سارے یتیم رو رہے ہیں آج بیوائیں رو رہی ہیں ہمارا والی ہماری خبرگیری کرنے والا چلا گیا میرے مولا حسن حسین رو رہے ہیں درو دیوار رو رہے ہیں آج مسجد ہنانا بھی جک کر مولا کا پرسہ دے رہی ہے حسنین شریفین کو سنتے ہیں نا کہ جنازہ جدر جدر سے گزرتا تھا کوفہ میں مولا علی کا ہر طرف درو دیوار جک کر مینار جک کر سلام کرتے تھے مسجد ہنانا کے مینار بھی جک گئے ہیں شہزادی شہزادی ہم آپ کے گریہ میں آپ کی مسئیبت میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں بی بی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے گا بی بی آپ کے والی کا پرسہ ہے وہ والی جو دربارے امام زمانہ میں اپنے شگافتہ سر کے ساتھ آئے گا ہاں آ کر سوال کرے گا کیوں مجھے شہید کیا گیا میرا کیا جرم تھا میری کیا خطا تھی ارے میں تو عدل قائم کر رہا تھا میں تو یتیموں اور غریبوں کی خبرگیری کر رہا تھا میں تو انصاف قائم کر رہا تھا مجھے کیوں شہید کر دیا گیا اہلِ عذاب بہت بڑی مصیبت ہے سر پیٹو آج آج تڑپ کر پرسہ دو آج رو کے پرسہ دو شہزادیوں کو میری بی بی فاطمہ زہرہ کو میری بی بی امی کلسوم کو میری بی بی زینب کو اور جنابِ روکیہ کو اور امال بنین کو اہلِ عذاب کتنا بڑا پرسہ ہے آج حسنین یتیم ہو گئے کوفہ میں پردیس میں زہرہ کا گھر ایک بار پھر لٹ گیا پھر وہ جڑ گیا کل مدینہ میں آگ لگی تھی آج کوفہ میں بی بیاں یتیم ہو گئیں آج کربلا کی ابتدا ہو گئی آج کوئی دھلاسہ دینے والا نہیں رہا زہرہ جائیاں کو آج زہرہ جائیاں کبھی حسنین کو دیکھتی ہیں کبھی عباس کو دیکھتی ہیں بابا نہیں رہے ارے حسنین تو خود یتیم ہو گئے ارے عباس جیسا بھائی خود یتیم ہو گیا جو رو رو کر سوال کرتا ہے ارے میرے بابا کا قصور کیا تھا میرے بابا کو کیوں شہید کر دیا گیا اور مولا حسن ایک ہی جواب دیتے ہیں عباس یہ جائے صبر و ضبط ہے ارے میرے مولا ایک ہی جواب دیتے ہیں رو کر عباس اس لیے کہ ہمارا بابا آدھل تھا آدھل کو شہید کر دیا گیا ممبر و محراب کو خون سے نہلا دیا گیا پوری امت کو یتیم کر دیا گیا حیصد کی ہو جائیں قربان ہو جائیں علی کا کتنا خون بہ گیا ممبر و محراب میں اتنا خون بہ گیا مدینہ کی گھر کوفہ کی گلیوں میں اتنا خون بہ گیا کہ گھر پہنچتے پہنچتے اس قدر حالت غیر ہو چکی تھی مولا کی کہ وہ جو پٹی سر پہ باندے گئی جس کا رنگ زرد تھا اس پٹی میں اور مولا کے چہرے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا لہذا ہم کیسے نہ روئیں لوگ کہتے ہیں علی کو کیوں روتے ہو ریلی کی مصیبت پہ روتے ہیں موت تو برحق ہے شہادہ تو اس گھر کا ورثہ ہے لیکن اس ظلم و ستم کا برثہ دیتے ہیں کل ایمان کو ہمارے اس تاجدارے ولایت کو شہید کیا گیا جس کے بغیر ولایت ممکن نہ تھی مکمل نہ تھی نبی کے دل کو ہلا ڈالا زہرہ کے دل کو ہلا ڈالا ارشہ بری کو ہلا ڈالا اے ابن مل جملائین تو نے یہ کیا کر دیا تو نے زہرہ کے بچوں کو یتیم کر دیا تو نے رسول کے بچوں کو ایک بار پھر یتیم کر دیا آلے نبی اولاد علی آج تڑپ رہی ہے رو رہی ہے ارے پرسا دو روکے پرسا دو ارے مولا حسین آقا حسن ہم آپ کے غم میں شامل ہیں اے غازی علمدار ہم آپ کے غم میں شامل ہیں اے امام وقت پرسا لیجئے مولا پرسا بھی لیجئے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں مولا آپ کا ظہور آسان ہو جائے آپ آ کر ان مظلوموں کا بدلہ لے سکیں مولا آپ کو پکار رہے ہیں نجف سے مولا پکارتے ہیں کربلا سے حسین پکارتے ہیں شام سے ننی سکینہ پکارتی ہے جناب زینب پکار رہی ہیں اور مولا آپ کو قازمین سے بھی صدائے موسی قازم آ رہی ہے مولا شام ایک ننی سی قیدن روز آپ کو پکارتی ہے اے مہدی دوران آ جا کے میں ابھی بھی قید ہوں اب تو میرے روزے پہ بھی حملے ہو رہے ہیں آ جا مجھے چھڑوا لے مولا ہم بھی آپ کو مولا علی کا واسطہ دیتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے مولا ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں ہماری اولاد اتنی نیک ہو جائے کہ آپ اس صفوں میں شامل ہو جائے مولا آ جائیے کہ اب کفر نے دین کی ردہ کو تار تار کر دیا مولا روز دماغ کے ہو رہے ہیں روز ہمارے جوان مر رہے ہیں علی کا نام لینے پر قتل کیا جاتا ہے زہرہ کے قاتل بتانے بھی قتل کیا جاتا ہے حسین کے قاتلوں پر لانت کرنے بھی قتل کیا جاتا ہے مولا آ جائیے علی جل علی جل علی جل یا صاحب الاسر والزمان